اسلام علیکم ویورز ہمارے چینل پر خوش آمدید اویانیش بیوک سلچکلو کی ہر آنے والے قسط مددہوں کو خوب متوجہ کرتی نظر آ رہی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اویانیش بیوک سلچکلو کے آگے آنے والے قسط بولم دس کے پارے کچھ معلومات دیں گے یہ سیریز دیکھتے سمائے بہت سے سوال جاگ اٹھتے ہیں جیسا کی جب یورگوز ہولی لیلکس کو لے کر بھاگ ہی رہا تھا اسے آخری لمحے میں بطینیز نے پکل لیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ سنچار ہولی لیلکس کو خبزہ کر کے سلطان ملک شاہ کے پاس لے آنے میں کامیاب رہیں یا پھر بطینیز حسن سبا کے کہنے پر ہولی لیلکس کو نقلی میں تبدیل کر لیے بائزانٹین قلعے کے پاس موجود بائزانٹین فوجیوں اور کمانڈر آنریاس سے سنچار کیسے بچ سکیں کیا ترکین ہاتون ملک شاہ کے پہلی بیوی کے بارے تحقیقات کرتے سمائے پکڑی جائے گی کیا پھر اسے بشل ہاتون کے بارے پتہ لگ جائے گا گیور ہاتون سمجھ گئی ہے کہ اس محل میں کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا وہ اس بات کو جاننے کے لیے ترکین ہاتون کا پیچھا کرے گی ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اب ایک کوئل کلے کے اس پار کھڑے سلطان ملک شاہ کے فوجیوں ان کے حکم سے بطینیز اور یورگوس دونوں کو پکڑ لیں گے شاید وہ فوجی جو خوفیہ راستے سے کلے میں آئے تھے وہ سنچار اور ان کے آلپس کو بچا لیں گے یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایمیریت بیر جو خود بھی بدلہ لینا چاہتا تھا آ کر انہیں بچا لیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہورے ریلکس نکلی ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ نکلی بھی ہو تو سنچار کو اصلے ریلکس مل جائیں گے ترکین ہاتون جان گئی ہے کہ ملک شاہ کی پہلی بیوی کا نام بشلو تھا وہ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے تحقیقات ضرور کرے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ترکین کو بشلو کے بارے کچھ اہم معلومات بھی مل جائے جو بھی ہو یہ راز اس سیزن کے آخری قسطوں میں کھل جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ راز کھل جانا چاہیے یا نہیں آپ نے ہمیں کمنڈ باکس میں ضرور بتانا ہے میرے رائے میں یہ راز کو صرف ملک شاہ تپار سنچار اور بشلو کے سامنے بے نکاب ہونا چاہیے یعنی ان لوگوں کے باوجود کسی اور کو پتا لگنا نہیں چاہیے گیویر ہاتون ترکین کا پیچھا ضرور کرے گی لیکن یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا لیکن اسے اس بارے جلدی کچھ سمجھ نہیں آئے گا اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنڈ باکس میں ضرور پوچھے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ